ان دنوں کی بات ہے جب حکیم لکمان حلامی کے دن گزار رہے تھے ایک روز مالک نے کہا بکری زبا کرو اور اس کے دو بہترین آزا پکا کر لاؤ حکیم لکمان نے بکری زبا کر کے زبان اور دل کا انتخاب کیا مالک نے انتخاب کو سراہا کچھ عرصے بعد حکم دیا کہ اس بار بکری زبا کر کے اس کے دو بہترین آزا لاؤ حکیم لکمان نے ایک بار پھر زبان اور دل پیش کر دیئے مالک کو حیرت ہوئی اور پوچھا جوش یہ اچھی تھی وہ بری کیسے ہو گئی حکیم لکمان نے کہا زبان اور دل دو آزا ہیں ان سے جو کام لیا جاتا ہے یہ اسے کرنے کے پابند ہیں زبان چھوڑی کی مانند ہے یا اس سے پھول جھڑتے ہیں تائین فرد کے اخلاق سے ہوتا ہے اسی طرح دل جذبات کا ترجمان ہے اور ہماری نیت سے پاکیزہ یا گدلہ ہوتا ہے زبان اور دل صحیح ہیں تو ان سے بہتر کچھ نہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بتر کوئی چیز نہیں مالک دانائی سے متاثر ہوا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ نے دل اور زبان کی حفاظت پر زور دیا ہے دل کسافت سے محفوظ ہو تو زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے زبان کی حفاظت کا تعلق کم بولنے اور دل کی حفاظت یکسو ہونے میں ہے ان کے حصول کا ایک ذریعہ روزہ ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں مقرب بارگاہ ہستیوں نے طویل یا مختصر مدت کے لیے گفتگو ترک کرنے کا عمل بھی اختیار کیا ہے جس کو محابرے میں چپکا روزہ کہا جاتا ہے چپکا روزہ فرق کو خاموشی کی حکمت سے روشناس کراتا ہے اور بندہ اپنے اندر برداشت کی سکت سے واقف ہوتا ہے آج کے ٹاپک پہ میں بیجا گفتگو سے اشتناف خاموشی اور صبر کے انفرادی سماجی معاشرتی اور روحانی فوائد پر روشنی ڈالوں گی مولانا جلال الدین ڈرومی فرماتے ہیں گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی اور خاموشی وہ مکتب ہیں جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں مقرب بارگہ ہستیوں کے حالات زندگی میں یہ عمر نمائی ہے کہ انہوں نے غیر ضروری گفتگو سے پرہیز اور کوئی بات بے مقصد نہیں کی اسی طرح جتنے قابل قدر دانشور مفقر مدبر اور محقق گزرے ہیں انہوں نے بھی تنہائی اور خاموشی کے مکتب میں ضرور داخلہ لیا ہوگا اس دوران گہرے غور و حوز میں وقت گزارا اور باطن میں علم کے زخیرے سے استفادہ کیا مولانا روم فرماتے ہیں خاموشی فطرت کی زبان ہے اس کے علاوہ ہر شئے کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتی ہے خاموشی ایک پردہ بھی ہے جو فرد کے بھرم کو قائم رکھتی ہے روایت ہے کہ مصر میں ایک خوش اخلاق پر چپکا روزے رکھے ہوئے تھا لوگ قرب و بات سے دیکھنے آتے تھے کہ کون ہے جو خاموش رہتا ہے اس نے سوچا کہ آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے قول مشہور ہے کہ زبان شیری ملک گیری میں خاموشی سے دلوں پر راج کر سکتا ہوں خاموش رہنے سے کسی کو کیا معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں عقیدت منتوں کا حلقہ بڑھا تو ایک روز خیال آیا کہ لوگ مجھے دانشور سمجھتے ہیں اور میری آواز سننے کے منتظر ہیں جس روز میں بات کروں گا شہرت چاند کو چھولے گی اور پھر ایک دن اس نے زبان کھولی چونکہ علم سے آری تھا اس لئے بھانڈا چوراہے پر خوڑ گیا سب کو معلوم ہو گیا کہ جاہل آدمی ہے ارادت مند متنفیر ہو گئے اور عزت و شہرت خاک میں مل گئی شرمندگی کی وجہ سے اس نے پرار ہونے میں آفیت جانی جاتے ہوئے روکا چھوڑا کہ اگر میں آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیتا تو مو سے نقاب نہ اٹھاتا سائنسی تحقیق کے مطابق خاموش رہنا دماغی صحت کے لئے مفید ہے سال دوہزار تیرہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہیپوگیمپس میں نئے خلیے بننے میں مدد ملتی ہے ہیپوگیمپس کا کردار یاد داشت کی صلاحیت اور رد عمل میں متوازن قائم کرنا ہے دماغ مسلسل کام کرتا ہے حتیٰ کہ نین میں بھی دماغی تحریکات جاری رہتی ہیں آرام کی حالت میں دماغ تیزی سے دن بڑھ کے معامولات کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے اس طرح شور کی غیر موجودگی سے دماغ میں تجزیہ اور یاد داشت سے متعلق صلاحیت کی نشہ نمہ ہوتی ہے سکون اور سکوت سے دماغ کے خلیات چارج ہوتے ہیں تحقیق سے ثابت ہے کہ محض دو منٹ کی خاموشی بھی بے حد مفید ہے کیونکہ اس دوران ذہن اندر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے خاموشی ہے کہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹے نہیں ہوتے خاندانوں میں چپلکش اور تنازع کی وجہ بے جا اور بلا ضرورت بولنا ہے لڑائی ہوتی ہے تو کوئی فریق چپ نہیں رہتا اگر پتھر کا جواب پیٹ سے دینے کے بجائے خاموشی کی حکمت عملی اپنائے تو رشتہ محفوظ ہو جاتے ہیں تنازع کی وجہ غیر ذمہ درانہ گفتگو ہے جو جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں کب اور کن مراحل پر خاموش رہنا چاہیے نمبر ایک جب موضوع پر معلومات نہیں ہو نمبر دو موڑ خراب ہو یا غصہ زیادہ ہو نمبر تین کسی کی دل آزاری کا خدشہ ہو نمبر چار آواز اونچی کیے بغیر بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں نمبر پانچ غیبت اور چوہل خوری کی جا رہی ہو چپ کا روزہ مکمل طور پر زبان سے بات چیت تر کرنے کا نام نہیں ہے جہاں ضرورت ہو وہاں بات کرنی چاہیے دراصل چپ کا روزہ برداش اختیار کرنے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے ذہنی رفت قائم کرنے کا عمل ہے گریجویشن کرنے والے چار سو طلبہ پر تحقیق کی گئی نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ناموضو حالات پر سبر کرنے والے افراد پور امید زندگی گزارتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بنسبت اپنے آپ سے مطمئن ہیں اس کے علاوہ مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شدید ٹریفک موبائل یا کمپیوٹر خراب ہونے پر تحمل کا مظاہرہ کرنے والے افراد اچھے زندگی گزارتے ہیں سبر اللہ تعالیٰ پر توقع ہے سبر مقاسد کے حصول میں انتہائی کارامد ہے سابر لوگوں میں سر درد دل کے امراض السر ڈائریا اور نمونیا کا تناسب کم ہے حضرت لکمان نے بیٹے کو نصیت کی تھی اے میرے پیارے بیٹے اگر تمہارا خیال ہے کہ بولنا چاندی ہے تو جان لو کے خاموشی سونا ہے بہت باتیں کرنے والے افراد تفسرہ کیے بغیر نہیں رہتے ان کے لئے چھپکا روزہ رکھنا مجاہدے اور مشقت سے کم نہیں ہے مگر اچھی زندگی گزارنے کے لئے باتوں کے ساتھ خاموش رہنا ضروری ہے باتونی افراد کے لئے ایسی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ وہ خاموشی کی حکمت سے فائدہ اٹھائیں اہل تانش کے مطابق مندرجہ سے باتیں اہم ہیں خود سے پوچھیں کہ اتنی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوا کیا زیادہ بولنے سے دل بھاری نہیں ہو جاتا کیا باتونی افراد کو لوگ سنجیدہ لیتے ہیں کیا زیادہ باتیں مسائل پیدا نہیں کرتی کیا آپ نے کم بولنے والوں میں بھرد باری پر غور کیا ہے ابدال حق طرز کلام کی مطالق فرماتے ہیں نوح انسان کا طرز کلام جتنا محدود ہے اور اس کے اندر جتنی خامیہ ہیں ہم ان پر غور نہیں کرتے ممکن ہے ہماری نوح اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتی ہو یا اس کی طرف توجہ کرتی ہو تو اس طرح جیسے کوئی خلا میں جھاکتا ہے اور جھاکنے کو فضول سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے مثال کے طور پر ہم کبھی افسانوی زبان میں یا واقعاتی تذکروں میں کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل سے ہوا اس جنگل میں سائے تھے اور تیز ہوا کی چیخیں سنائی دیتی تھیں تاریخ راتوں میں جب ہوا رک جاتی تو جنگل بھیانک سناٹے اور موت کا نمونہ بن جاتا آپ ان چند جملوں کو چند بار پڑھئے اور غور کیجئے کہ بیان کرنے والے نے فیل واقعہ کوئی صحیح اور مہین بات کہی ہے یا قائرین کو صرف اندھیرے میں پھیک دیا ہے بیان کرنے والے نے یہ بات بالکل نہیں بتائی کہ جنگل میں کون کون سے درخ تھے ان کا قد و کامت ان کا رنگ و روپ ان کی پھول پتیاں کس وزا کی تھیں اور ان درخوں سے ملک کون کون سے پرندے کس قسم کے جانور اور ان کی شکل و صورت کیا تھی زمین اور چھوٹے پودے اور زمین پر اگی ہوئی گھانس زمین کا اتار چڑھاؤ زمین پر بہنے والا پانی نرم ریت اور سخت پتریلے علاقوں کے نقش و نگار کیا تھے اس جنگل میں کتنے آبشار کتنے پہاڑ کتنے ٹیلے اور کتنے ریکزار تھے قائرین کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بات کس قدر بے سروپا کہی گئی ہے حالانکہ وہ عبارت پڑھنے کے بعد کچھ نہیں سمجھتے بجس اس کے جنگل کا ایک تصور ذہن میں بنا اور ذہن اس سے چمٹ کر سو گیا اور صرف ایک سیکنڈ یا ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں جاگ اٹھا اس امید پر کے آگے اور کیا پیش آیا قصہ گو اور کیا کہے گا قائرین اس مقام تک پہنچ کر مگن ہو جاتے ہیں اور افسان نویس یا مقرر کی تعریف کرنے لگتے ہیں اس قسم کی بھول بھولئیاں علم کے تمام میدانوں میں عام ہیں انہی بھول بھولئیاں سے متعلق انسان نے کروڑ در کروڑ کتابیں لکھی کھرب در کھرب تقریریں کی چپ رہنے اور خاموشی کی سکت اجاگر کرنے کا ذریع اصول شکر ادا کرنے کی عادت ہے نعمتوں کا شمار ممکن نہیں پھر ناموافق حالات سے کیا گلا اور کیسا شکوا پاک باطن ہستیوں کی حیات کا متعلق کریں کہ انہوں نے جب کسی کی اصلاح کرنا چاہی تو بات کی کسی کو واقعات میں حکمت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو بات کی اللہ کی محبت سے واقف کرانا چاہا تو بات کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کو یہ خیال بے چین کیے ہوا تھا کہ اگرچہ خاندان والے اور قوم میری اسمت اور پاک دامنی پر یقین رکھتے ہیں پھر بھی اس بات کا کیا جواب ہے کہ بخیر باپ کے بچہ پیدا ہوا پیغامِ الٰہی لے کر فرشتہ آیا جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تس سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو جواب نہ دینا بلکہ اشارے سے بتا دینا کہ میں روزے سے ہوں اس لئے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچہ سے پوچھ لو تیرہ پروردگار قدرت کاملے کا نشان ظاہر کر کے ان کی حیرت دور اور قلوب کو مطمئن کرے گا حضرت مریم مطمئن ہو گئی بیت المقدس پہنچیں تو لوگوں نے گھیڑ لیا اور کہنے لگے مریم یہ تُو نے بھاری تحمد کا کام کر لیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرہ باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں پھر تُو یہ کیا کر بیٹھی حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے معلوم کر لو میں روزے سے ہوں لوگوں نے تاجب سے کہا ہم کس طرح شیرخوار بچے سے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں ہیں بچہ فوراں بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہوا میں کسی حال اور جگہ پر ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا جب تک زندہ ہوں میرا یہی شوار ہوگا اور میرے پروردگار نے مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا خود سر اور نافرمان نہیں بنایا اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں پھر اٹھایا جاؤں گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت ذکریہ کو چپ کے روزے کا حکم فرمایا حضرت ذکریہ کی عمر ایک سو بیس سال تھی لا ولد تھے جب انہوں نے بی بی مریم کی ہجرے میں بے موسم پھل دیکھے اور معلوم ہوا کہ حضرت مریم پر خدا کا فضل و انام ہے تو چاہا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے دعا کی اے اللہ مجھے پاک باطن اولاد عطا فرما ایک روز عبادت کے دوران فرشتے نے بشارت دی تمہارے بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یحیح رکھنا تاجب سے پوچھا یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی فرشتے نے جواب دیا میں یہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو اولاد نارینا عطا کرے گا اللہ کے لئے ہر کام آسان ہے اور وہ قادر مطلق ہے حضرت ذکریہ نے دربار احلائے میں غرض کیا اے اللہ ایسا کوئی نشان عطا کر جس سے معلوم ہو کہ بشارت پوری ہو گئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب تم تین روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب عطا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت پوری ہو گئی ہے لیکن تم ان دنوں میں عدلہ کی تذبیع پڑھتے رہنا حضرت ذکریہ نے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالی نے اولاد نارینا سے نوازا اس بات کی توجیح اس طرح بھی بیان فرمائی جاتی ہے کہ تین دن رات یعنی چار ہزار تین سو بیس منٹ تک ہاموشی سے حضرت ذکریہ کا ذہن اس طرف متوجہ رہا کہ اللہ تعالی مجھے بیٹا آتا کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار ہزار تین سو بیس منٹ تک ان کا ذہن یقین کے ساتھ یہ بات دہراتا رہا کہ میں باپ بننے والا ہوں اس خیال کی تقرار اور عبادت سے ان کے بڑے جسم میں حرارت پیدا ہو گئی اور موطل تولیدی نظام بھال ہو گیا اس ویڈیو کے اختتام میں میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ عمل میں تسلسل سے یقین پیدا ہوتا ہے یقین توانائی ہے ہر فرق کے اندر روح محترق ہے روح کے بغیر جسم بے حیثیت ہے روح اللہ کا عمر ہے ذہن ایک نقطے پر قائم ہونے سے اللہ کے قانون کے مطابق ارادے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مظاہرہ بن جاتا ہے چپ کا روزہ غیبی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اور یقین کو مستحکم کرتا ہے تو بس غیر ضروری گفتگو سے اشتناب کیجئے چپ رہیے اور خوش رہیے